اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل ٹاپ ٹرینڈی امید ہے آپ سب سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئے ہیں تمام سٹوڈنٹس بہت پریشان تھے کہ اگزیمز کیسے دیں گے صرف پانچ ماں رہ گئے ہیں 9, 10, 11, 12 کے سکول اور کالجز ہی کھولے جا رہے ہیں ان کا سیبس بہت ٹف ہے اور ٹائم بہت تھوڑا ہے بورڈ اگزیمز میں تو اس کی تیاری کیسے ہوگی اور کیسے وہ پیپرز کو دیں گے تو سٹوڈنٹس آج کے فیصلے میں حکومت نے سب کی پریشانی دور کر دی ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پیپرز کو تھوڑا تخیر سے لینے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے آج کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کتنے دن تخیر کیا جائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گی کہ حکومت کے کیا کیا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ فیصلے آئے ہیں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنلی سبسکرائب مائی چینل اور پریس سی بیل آئیکن تاکہ میری نیو اپ ڈیٹ آپ تک جل سے جل پہنچیں تو آج کی اس ویڈیو میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے انتہانات کو تاخیر سے لینے کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو میں آپ کو ویڈ پروف دکھاؤں گی میں آپ کو ہر چیز ڈسکرائب کروں گی ہر چیز بتاؤں گی جو جو حکومت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے ویڈ پروف ہم بات کر رہے تھے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے انتہانات تاخیر سے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو سٹوڈنٹس یہ بات بلکل سچ ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے انتہانات پندرہ روز تاخیر سے لینے کا اعلان ہوا ہے ہو سکتا ہے پندرہ دن سے زیادہ بھی ایکسٹینٹ ہو جائیں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے سلیوز ابھی بہت زیادہ ہے تو پیپرز تھوڑے ڈیلے ہو جائیں گے تو سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی بینفٹ ہوگا ایک مند سے بھی زیادہ ڈیلے ہو سکتا ہے اٹس ڈپینٹ اون اپکمنگ سیچویشن تو اب میں آپ کو منسٹر آف پنجاب سکول ایڈیوکیشن ڈاکٹر مراد راست کا انٹرویو آپ کو سناتی ہوں نومیر کے جو امتیانات ہیں یہ بھی کچھ دن مہینہ پندرہ دن بیس دن یہ بھی آگے لے کے جائیں گے یہ نومیر دسوی کے ہمیں آگے کرنے پڑیں گے کیونکہ ان کے سیلیبس کو کام کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہے مگر اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کیونکہ وہ بورڈ کے ایکزامز ہیں اور ان کے لیے پرابلی ففٹین ڈیز کا ہم نے سوچا ہے کہ ففٹین ڈیز ان کو آگے کر دیا جائے یا شاید اللہ زرہ کیا جائے یہ ابھی جیسے زرہ سسٹم شروع ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ بہترین سے بہترین فیصلے کیا جائے یہی کہا جا رہا ہے کہ حالات کیسے ہوتے ہیں امید ہے کہ فیصلے اچھے لیے جائیں یہ سب کچھ ہوگا تھوڑے ٹائم بات کیونکہ ہیل سیکشن بلکل ایکٹیو ہے تو اللہ کرے حالات نورمل رہے اور تمام سٹوڈنٹس کا یہ سال زائع نہ ہو تو سٹوڈنٹس اب خوش ہو جائیں ٹینشن کے بعد آج بہت اچھی نیوز مل رہی ہے امید ہے آگے بھی سب اچھا ہو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے پاس اس سے ریلیٹیڈ جتنی نیوز سی میں نے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو کوئی اور چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی ضرور گائٹ کریں گے thanks for appreciating our videos your likes, comments and subscriptions give me lots of encourage to create more informative videos for you it's my humble request to share these videos to your friends so they also get this information at right انشاءاللہ I will create more informative videos for you keep supporting us اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو subscribe my channel and press the bell icon so you never miss an update thank you and Allah Hafiz